آخر کار قریب چار مہینے بعد کٹھوا گینگ ریپ اور مرڈر کیس کی سنوائی کی تاریخ آ گئی ہے آج کٹھوا سی جے ایم کورٹ میں اس چارچیٹ پر سنوائی شروع ہوگی جس میں آٹھ سال کی بچی سے درندگی کرنے کے لیے ایک نابالک سمیت آٹھ لوگ کو آروپی بنایا گیا ہے ادھر دلی میں پیڑتا کی وکیل کیس دوسرے راج میں ٹرانسوہ کرنے کے لیے سروچ عدالت میں عرضی لگانے والی ہے آٹھ سال کی معصوم سے درندگی اور قتل کے جس کیس نے پورے دیش کی چیتنا کو جھگ جھوڑ دیا آج یہ معاملہ دیش کی سروچ عدالت تک پہنچنے والا ہے معصوم بچی کو انصاف دلانے کا سنکل پلینے والی وکیل دیپی کا راجاوت سپریم کورٹ سے یہ درخواست کرنے والی ہیں کہ اس معاملے کی سنوائی جمہو کشمیر سے باہر ٹرانسوہ کیا جائے سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے دلی پہنچی راجاوت کا کہنا ہے کہ انہیں اس کیس میں دھمکیاں مل رہی ہیں وہ خود کو سرکشت محسوس نہیں کر رہی پانی بائیکاٹ کیا مجھے سوشل بائیکاٹ کیا کمروں میں پرچے لگاتے ہیں بولتے ہیں کہ بھئی اس وکیل کو اندر آنے کی پرمیشن نہیں ہے یہ انہیں دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ میں میرے ساتھ کیا جب ان لوگ انہیں مجھے بار کی میمبرشپ سے ایک سپل کیا آج مجھے پتا نہیں میں بالکل سیریسلی سپیکنگ میں سنسز میں نہیں ہوں کیس راج سے باہر ٹرانسفر کرنے پر سپریم کورٹ کا کیا روح ہوگا یہ تو سنوائی کے بعد سامنے آئے گا لیکن اس کیس کی پہلی سنوائی آج کٹھوا کی چیف جیڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھی ہونے جا رہی ہے ماملے کی سمویدن شیلتا کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر سرکار نے سنوائی کے لیے دو ویشیش لوگ ابھی یوجکوں کی نیوکتے کی ہے اور دونوں ہی سکھ ہیں ہندو مسلم دھرووی کرن کے آروپ کو دیکھتے ہوئے اسے نشپکشتہ ستھاپت کرنے کے پریاس کی روپ میں دیکھا جا رہا ہے پچھلے دنوں چار شیٹ داخل کرنے میں بار کاؤنسل پر بادھا کرنے کا آروپ لگا تھا لیکن جمہو کشمیر ہائی کوٹ نے تیرہ اپریل کو جمہو بار اسوسییشن اور کٹھوا بار اسوسییشن کو چیز طرح سے فٹکار لگائی اسے دیکھتے ہوئے اب سنوائی سوچارو دھن سے چلنے کی امید ہے اس ماملے میں بار کاؤنسل آب انڈیا نے بھی کڑا رخ اکثیار کیا ہے بار کاؤنسل آب انڈیا نے پورو مکھ نیا ادھیش کے ادھیاکشتہ میں پانچ لوگوں کی کمیٹی بنائی جو کٹھوا جائے گی بار نے کہا ہے کہ کٹھوا ماملے میں جو وکیل دوشی پائے جائیں گے ان کا لائسنس رد کیا جائے گا ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج اگر کٹھوا اور جمہو کشمیر بار اسوسییشن کے حرطال ختم نہیں ہوئی تو وکیلوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا کٹھوا اور جمہو بار اسوسییشن کو ہم نے کہا ہے کہ وہ امیڈیٹلی اپنا اسٹرائک کو لف کریں ہم نے ایک پانچ سدہ سیٹ کمیٹی بنائی ہے ان کی ٹیم جائے گی بیس تاریخ کو جمہو میں اور کٹھوا میں دونوں جگہ یہ انکوائری کرے گی جانچ کرے گی سب سے کنسلٹ کرے گی ان کا اسٹرائک ریکارڈ کرے گی اس کے بعد اپنا ریپورٹ سبمیٹ کرے گی پورا دیش ماسوم کے لیے انصاف مانگ رہا ہے امید ہے نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ یہ بہت جلد ہوگا آج تک بھی رو ایک طرح 2019 موڑی رت روکنے کے لیے ویپاکش ایک جوٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے ادھر بی جے پی کھے میں سے ان کوششوں پر تنج کا دور جاری ہے اس میں تازہ نام جڑ گیا ہے یو پی کے ڈپٹی سی ایم دنیش شرما کا بجنور منو نے مہاگڑ بندھن کی تلنا سیتا کے سویمور سے کر ڈالی اور مروضی تازہ اکھٹا ہوئے موسیقی 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 موسیقی